اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اللعن الدائم علی عدائہم اجمعین ہماری گفتو کو یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں کہ جہاں پر یہ دعائے افتتح فرما رہی ہے کہ اللوی خدا کی ذات وہ ہے کہ باعدہ دور ہوئی اور دور ہے فلا یرا اتنی دور ہے کہ دیکھنے میں نہیں آ رہی دکھائی دیتی نہیں ہے اس کی ذات آنکھیں اس کو اپنی گریفت میں لے ہی نہیں سکتی اچھا صرف آنکھوں کو دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے فلا یرا جب یہ فعل مجھول آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رویت سائٹ ویجن سینگ دیکھنے کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ تمام کے تمام ناکام ہے خدا کو دیکھنے کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا کو آنکھیں نہیں دیکھتی یہ قرآن میں ہے لیکن یہاں پر ایک بات اسی انداز کو مختلف انداز میں ذرا سے کہا جا رہا ہے کہ فلا یرا اتنا دور ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا اب یہاں پر یہ بات اس کو کیسے سمجھایا جائے اور اس سلسلے میں اس بات کو کیسے واضح کیا جائے تو ازاہ سے اس کو آپ سمجھئے خدا قریب ہے یا بائید ہے پہلے تو یہ بات ایک سمجھ دیجئے اور دوری اور قربت کس لحاظ سے ہے خدا کی ذات کو کہنا کہ وہ دور ہے قریب ہے فلان چیز سے وہ قریب ہے فلان چیز سے وہ دور ہے یہ کہنا غلط ہے کیونکہ یہ بات ہم کلام اور فلسفے میں ثابت کر چکے ہیں کہ خدا محض وجود ہے این وجود ہے اتنا بلند مرتبہ وجود ہے اس کا کہ اس کے وجود کو حتی کسی کی سماعت آلہ سماعت کان کسی کی زبان چکنے کے پاس آئے چھونے کے دیکھنے کے سننے کے سننے کے اس کو کیپچر نہیں کر سکتے اس پر مسلط نہیں ہو سکتے ہاوی نہیں ہو سکتے غلبہ نہیں پاسکتے اتنا بلند ہے اس کا وجود کیوں ہے کیونکہ خدا کے پاس وجود ہے صرف وجود ہے ہم جو ہیں موجود اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں وجود عطا کیا گیا خب توجہ سنیے کوئی مشکل بات نہیں ہے آسان بات ہے زرہ سی توجہ کریں گے سمجھ میں آ جائیں ہم موجود کیوں ہیں کیونکہ ہم کو وجود عطا کیا گیا جب ہم کو وجود عطا کیا گیا تو ہمارا وجود محدود ہے کیا مطلب محدود ہے ہمیں خاص زمانے میں آئے اور ایک خاص زمانے میں چلے جائیں گے ہماری طاقتیں محدود ہیں پانچ ہواس پچاس فٹ دور اگر ایک چیز رکھی ہے ہم اسے سونگ نہیں سکتے ہزار فٹ دور اگر ایک چیز رکھی ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے ہواس کو ایک خاص فریکوئنسی میں ہے سن سکتے ہیں اس سے اوپر نیچے ہم نہیں سن سکتے یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک خاص موسم میں ہم سروائف کر سکتے ہیں اس سے زیادہ گرمی سردی پڑے گی مر جائیں گے ہم باقی نہیں رہ پائیں گے تو ہمارے جو وجود ہے وہ کیوں کہ ایک خاص سانچے میں ہے اور پابندیوں کے ساتھ ہے لہٰذا ہمارا وجود ہماری موجودیت وجود کی محتاج ہے ہم کہیں سے وجود کو لیتے ہیں ہاتھی گائے بکرہ بیل بھینس دریا شیر چیتہ لومڑی یہ سب موجود ہیں کیوں موجود ہیں کیونکہ ان کو وجود عطا کیا گیا ہے بہت آسانسی بات ہے جو لوگ سننے وہ گھبرائیں نہیں بلکل بھی کہ مولانا نے کیا مشکل بات شروع کر دی بہت آسان بات ہے انتہائی آسان بات ہے یہ موجود کیوں وجود دیا گیا میرا سوال ہے آپ سے دوبارہ یہ کیوں موجود ہے وجود دیا گیا آپ کے گھر کے سامنے نکلیے گا جب آپ صبح کو دفتر جانے کے لئے تو آپ کے گھر کے سامنے ایک دوسرا گھر ہے وہ کیوں موجود ہے وجود دیا گیا ہے آپ کے گھر کے سامنے ایک درخت ہے کیوں موجود ہے وہ یہ وجود رکھتا ہے اس لیے موجود ہے اس میں آسان سی بات ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہر چیز جو موجود ہوتی ہے وجود لیتی ہے تب موجود ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو خدا وجود وجود کر رہے ہیں ہر چیز کو کہہ رہے ہیں وجود کی وجہ سے موجود ہے ان کو وجود عطا ہوا پاکستان ہندوستان معرض وجود میں آیا آپ کہتے ہیں وجود خود کہاں سے موجود ہے اب آپ وجود کو کہیں گے کہ اس نے اپنے وجود کو کہیں اور سلیہ بات غلط ہو جائے کیونکہ وجود یہ وہ اند آتا ہے یہ وہ خزانچی ہے بلکہ خود خزانہ ہے جو ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے آ کر ایک چیز دو جس کے بعد تمہیں موجود ہونا ہے پرانی داستانوں میں ہندوستان کی ہے کہ ایک پتھر ہوتا تھا پارس پتھر اس کو آپ کسی بھی دھات پر لگائیں گے تو اس ہونا ہو جائے گی پارس پتھر کو آپ نہیں کہا سکتے کہ آپ کو کہا سکتے اس کی ذات میں یہ چیز ہے علماء نمک کی مثال دیتے ہیں البتہ اس مثال میں بحثیں ہیں جو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جو جدید زبان فلاوز ہیں اس کے اندر لوپ ہول ہیں نمک والی مثال میں لیکن بہرحال مثال اچھی ہے تو سوال یہ کہ آپ میں مثال دوں ایک اور آپ ہزار روپے لے کر گئے سو سو کے نوٹ ہندوستان میں آپ سو سو کے نوٹ جو ہندوستان میں چلتے ہیں ان سے آپ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں پھر آپ ہزار روپے کا نوٹ لے گئے سو سو روپے کے پاکستان میں آپ خرید سکتے ہیں پاکستان کے ہزار روپے سو سو کے دس نوٹ ان کی قیمت کچھ نہیں رہی ہندوستان میں فرض کیجئے ایکنومکس معاشی کلاس تھوڑی جی بہتر ہے اب آپ چلے گئے کہاں پر امریکہ سو سو ڈالر کے دس نوٹ اس ہزار ڈالر سے آپ ہے تو ہزار ڈیجٹ وہ یہ لیکن کیا آپ اس ہزار ڈالر سے امریکہ میں ایک گھی کا ڈبا پانچ کلو آٹا نہیں خرید سکتے پاکستان میں کیا اس ہزار ڈالر سے آپ پورے مہینے کی گروسری لے سکتے ہیں دو تین آدمی اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہے ڈالر کا نوٹ بھی موجود ہے پاکستانی روپیہ بھی موجود ہے ہندوستانی روپیہ بھی موجود ہے اب آجائیے آپ کوئیتی دینار یا اومانی ریال دنیا کا مستقم ترین سکہ ہے پیسہ ہے نوٹ ہے جو میری اطلاعات کے مطابق کوئیتی دینار ہے شاید کچھ ہزار روپیہ ہے پاکستانی اور اومانی ریال فرض کیجئے کہ آپ ہزار اومانی ریال ہزار کوئیتی دینار شاپنگ کے وقت بازار تک جائیں گے تو ہزار لوگ کہیں گے آپ طبیعت خراب ہے آپ کی یہاں پر یہ کئی مہینے کی تنخواہ باز نہ ہوگی تو ہر موجود ہے ہر چیز ہزار ریال ہزار دینار کوئیتی اومانی ہزار دینار اراقی ہزار روپیہ پاکستانی ہزار ڈالر سب موجود ہیں سیم ڈیجٹ کے ساتھ لیکن ان کے جو وجود کی کیفیتیں وہ مختلف ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہوتی ہے اس عنوان سے ہر چیز ہر روپیہ کی ایک طاقت ہے ہر چیز کو آپ خریدتے ہیں روپیہ کے ذریعے امریکہ میں ڈالر کے ذریعے پاکستان اور انڈیا میں روپیہ کے ذریعے کوئیت میں دینار کے ذریعے اومان میں ریال کے ذریعے خود اس ہر ملک کے روپیہ کی قیمت کیسے موین ہوتی ہے یہ محسان سمجھ میں آگئی اب آپ وہ مجھے معاشیات کا تو درس نہیں ہے نہ مجھ آتی ہے کہ وہ فیکٹریز ہیں ان کی ایکنومیکل پوٹنشل کیا ہوتا ہے اور اقتصاد بالقوة کیا ہے بالفعل کیا ہے کیا کیا وہ کتنا پیسہ دے سکتے ہیں اور کتنا ان کے پاس آюль اور گیس ہے کتنا کرپشن کم ہے کیا کیا وہ سب چیزیں کتنا سونا رکھا ہے یہ سب چیزیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم خریص سکتے ہیں ہر چیز کی ویلیو کا اندازہ ہر روپے کی ہر ملک کے نوٹ کی ویلیو کا اندازہ کرتے ہیں ہم کس سے کہ آپ اس نوٹ کو لے کر جاتے ہیں کتنا خریص سکتے ہیں اس بازار سے پاکستان میں ہزار روپے جائیں تو آپ کو دو کلو چنے ملیں گے اور تھوڑا کچھ ختم اس کی ویلی ہے حضر امریکہ ہم ہزار روپ ہے جیسے میں نے بتایا آپ ہر چیز کی سکے کی ہر ملک کے سکے کی قیمت کا اندازہ کرتے ہیں کس کے ذریعے کہ جتنا آپ خرید سکتے ہیں جا کر وہ کہتے تھے سونا ہیں فرض کیجئے تو آپ خود سونے کا اندازہ کیسے کریں گے کہ سونا کیا ہے تو آپ میں آسان زبان میں بات کروں وہ ایکنومکس کی پیچیدگی ہے مجھے پتہ ہیں دس ہزار ہو سکتی ہیں کوئی مجھ پر حسے نہیں کہ ماہر اقتصاد ہو ماہر معاشیات ہو میں ایک بات کو بہت آسان انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سونے کی قیمت کا اندازہ کیسے کریں گے آپ کہیں گے کہ مولانا سونا ہی ہے ہمارے ملک میں پانچ ہزار ٹن کے جو ہمارے ملک کے سکے کو مضبوط کر رہا ہے تو ہمیشہ ہر چیز اپنی حیثیت کو لے رہی ہے کہیں اور سے پاکستان کے نوٹ اپنی حیثیت کو لے رہے ہیں اس سونے سے جو رکھا ہے یا اس ڈالر سے یا ایکنومکل آپ کا جو انڈسٹریل پوٹینشل ہے اس سے تو سوال یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہو رہی ہے وجود کو لے کر یہ جو وجود اس کتاب کو وجود دیا گیا موجود ہو گئی اس موبائل کو اس ڈیبیا کو باکس کو اس کو باکس ہو تو یہ سوال یہ ہے کہ وجود کیسے موجود ہے آپ کہیں گے وجود اب موجودی ہے کی بات مت کیجئے وجود وہ چیز ہے جو خود بخود ہے وجود سے پیچھے جا کر اگر آپ کہیں گے نا کہ اس وجود نے اپنے وجود کو وہاں سے لیا تو بعد غلط ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وجود ہے وجود کے علاوہ کیا ہے وجود کے علاوہ اگر آپ جائیے تو عدم ہے یعنی آپ کہنے چاہتے ہیں اس وجود نے اپنے وجود کو عدم سے لیا نہیں کہا سکتے آپ لہذا آپ کو آ کر ماننا پڑے جس کو علمانے کا تسلسل کبھی اور کبھی ایک اور لحاظ سے دور بہرحال تو خدا ون تبارہ کا تعالیٰ کی ذات ایسا موجود نہیں ہے جس آپ نے وجود کو کہیں اور سے لیا وہ حی و قیوم ہے قیوم مطلب وہ اپنے ذات کے بلبوتے پر موجود ہے لہذا خدا ون تبارہ کا تعالیٰ کے وجود میں کوئی محدودیت نہیں ہے جب محدودیت نہیں ہے تو سنائی دینا کسی آواز کو یہ اس آواز کی محدودیت ہے کسی چیز کو چکھ لینا اس آواز کی محدودیت ہے کسی چیز کو دیکھ لینا اس شے کی محدودیت ہے کہ آپ کی آنکھوں کے دائرے میں آگئی لیکن کسی چیز کو کسی چیز میں کوئی بھی ذائقہ نہ ہو تو ذائقہ کے لحاظ سے آپ اس کو کیسے اسپیسیفائی کریں گے ایک دائرے میں کھٹائے میٹھا ہے کڑوا ہے پھیک ہے تیکھا ہے کیا ہے نہیں کہہ سکتے آپ آپ کہیں یہ ذائقہ کے بغیر ہے جیسی آپ نے کہا ذائقہ کے بغیر ہے ایک محدودیت آگئی آپ معین نہیں کر سکتے جب بھی تعیون آئے گا جب بھی آپ کسی چیز کو کیا کہتے ہیں اسرٹن کریں گے جب بھی آپ کسی چیز کو لیمیٹڈ کریں گے اس میں ایک تعیون ہے جو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں مولانا ایک کھٹا ہے کھٹا مطلب دانت آپ کے کیا ہے اس طرح سے ہو جائیں گے مولانا میٹھا ہے اس طرح سے آپ کے موں میں مزہ آ جائے گا ایک چیز مولانا پانی ہے کیا مزہ ہے کچھ مزہ نہیں ہے اس کا ایک بات تو یہ ہو گئی اور میں ایک مثال دوں کہ ایک بڑا سا پتیلہ ہے پتیلہ سمجھیا اور یہ تھیوری ہے انفینیٹی اور انفینیٹی پین کہی ہے آپ یوٹینسل کہ یہ تھیوری آپ نے میں نے کہا آپ سے کہ مجھے جو ہے نا کھولتی بھی کافی چاہیے آپ نے اس پتیلے میں ہاتھ ڈالا کافی نکال کے دے دی دی مجھے گرم گرم میں نے کافی پی دی میں نے کہا کہ تھوڑی دو آت کا آپ سے ٹھنڈی آئس کریم چاہیے آپ نے نکال کے دے دی میں نے کہا آپ آم کے مزے والی آئس کریں پانچ دس پندرہ پھل کیا تھا رہا آپ دیتے رہے میں نے اچھا دوپیر گزر گئی رات ہو گئی اب مجھے گرم گرم کھولتی بھی بریانی چاہیے آپ نے دے دیا میں نے کہا مجھے میٹھا شربت چاہیے آپ نے دے دیا میں نے کہا مجھے کڑوہ جوشاندہ چاہیے آپ نے دے دیا ایک ہی پتیلی مہت ڈالی کیا اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے اس سے چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس پتیلی میں صرف مٹھاس ہوتی تو کڑوہ شربت اس میں جوشاندہ نہیں نکلتا اگر اس میں صرف ٹیمپریچر زیرو ڈگری سنڈی کروٹ ہوتا کہ جو آئس کریم کو بچا کے رکھا تو کھولتی بریانی نہیں نکلتی فرض یہ کہ آپ جو کچھ ہے اسی پتیلی میں سے اسی پوٹ کہیے آپ پین کہیے اسی برطن میں سے اسی پتیلی میں سے ہٹ ڈال کے نکالنا ہے تو ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو کچھ نظر آتا ہے نا دیکھتا ہے وہ پتیلی سے باہر آنے کے بعد ہے پتیلی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس فارم میں کہ آپ اس کو اسپیسیفائی کر سکیں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی بنایا اگر ہم جیسے جاہل لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں اپنی بات کروں مجھے سجائے کہتا خدا ہے تیرا وجود بھی کوئی ہاتھی کی طرح ہوگا خدا نے مچھر بنا دیا پھر خدا نے مکھی بنا دی پھر خدا نے چیتا بنایا پھر خدا نے گھنڈا بنایا دیکھئے میں خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر رہا ثابت مان کر گفتگو کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا دعا افتتہ کے بلبوتے پر آپ نے کیسے ہم یہ بات مان رہے ہیں بلکل اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو وہ شاید میری بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرے گا اور اس کو حق ہے علمی دیانتداری اکیڈیمک اگر آپ کہیے کہ ایک لحاظ سے ہم اگر ایمانداری کی بات کریں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ باتیں خدا کو ثابت نہیں کر رہی لیکن ایک چیز کو ثابت کریں کہ یہ عالم غیب میں کبھی کچھ نہیں تھا سب آیا ایک دم سے یہ مختلف شعبوں میں بڑھ کر کیسے آیا وٹی بریٹ ان وٹی بریٹ کول بلڈ وارم بلڈ تھنڈا خون رکھنے والے گرم خون رکھنے والے پانی کے جانور دریہ کے جانور سمندہ کے جانور سمندر اور دریہ دونوں خوشکی دونوں میں رہنے والے اڑنے والے کیا 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 یہ کہاں سے آ رہے ہیں سارے اگر کہیں سے تو آ رہے ہیں نہیں تھے اور آئے یہ ایتھیس بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں جب یہ نہیں تھے آئے تو جہاں سے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں پر ایک اسپیسیفک وے میں حیات موجود نہیں ہے حیات وہاں پر without any limits اور boundaries کے تب ہی وہ unlimited چیزوں کو مسلسل خلق کر رہی ہے اگر آپ ایک صاحب سے کہتے ہیں جا کر کہ مجھے وہ پچیس کروڑ روپیہ لی گاڑی خرید نہیں ہے کہتا ہے خرید لیجئے فون کیا کارڈ ڈالا آپ نے مجھے اصل میں وہ امریکہ خریدنا ہے اس نے کہا خرید لیجئے آپ نے نہ سرکار مجھے وہ بل گیٹس اپنی دولت سمیت خریدنا ہے یہ لیجئے خرید دیجئے وہ دوسرے ساتھ بھارن بفٹ خرید دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دولت کی انتہا نہیں ہے کوئی بہت بہت کی چیز اگر نکل کے آ رہی تو وجود خاص ذاویہ میں نہیں ہے اس پتیلی کے اندر اگر خاص ذاویہ میں ہوتا تو یا حرارت ہوتی یا تھنڈک ہوتی یا مٹھاس ہوتی یا کھٹاس ہوتی یا نمکین ہوتا شور ہوتا لیکن کچھ بھی نہیں ہے آپ جو چیز چاہ رہے ہیں اس میں نکال کے دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ذات خدا جو ان سب کو خلق کر رہی ہے ان سب چیزوں سے معورہ ہے اپنی مخلوقات کے حساس اس کا کوئی تشابہ نہیں ہے جو دعائے سباہ میں جناب امیر ممنین نے فرمایا ہے کہ خدا ون تبارک وطالب اپنی مخلوقات سے کوئی شبات نہیں ہے لہٰذا یہ جو خدا دور ہے خدا دور ہے یعنی آپ کے تصور سے آپ کے توہم سے آپ کی عقل سے دور ہے کتنا دور ہے فلا یورہ آپ ایسا نہیں کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آپ میکروسکوپیں بھی نہیں دیکھ سکتے آپ انفراریڈ الٹرا والیڈ چشمے کے ذریعے بھی نہیں دیکھ سکتے فلا یورہ یہ نہیں کہا جا رہاں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یعنی دیکھیں کہ وہ چیز جو الٹرا والیڈ ہو انفراریڈ ہو میری اپنی آخری سائنس کی معلومات کی حد تک آگے کیا ہے مجھے نہیں پتا دیکھا ہی نہیں جا سکتا اس کا کیونکہ کہ وہ وجود ہے وہ ایسا نہیں کہ اس نے اپنا وجود کہیں سے لیا ہو ہاتھی گینڈا شیر بکری لومڑی بلی کتا گھوڑا گھڑا اس کی طرح نہیں ہے اس کی ذات ناؤزباللہ کہ اس نے کہیں سے لیا ہو وہ این وجود ہے لہٰذا دیکھا نہیں جا سکتا اور قربہ اچھا دور ہے دیکھا نہیں جا سکتا اگر نہیں دیکھا جا رہا تو جو بھی کرتے رہی آپ نہیں قربہ اتنا نزدیک ہے کہ جو تم گفتگو کرتے ہو جو تمہارے دل میں خیال گزرتا ہے وہ اس سرگوشی کو جانتا ہے گواہ ہے وہ اس سرگوشی پر تبارکہ وتعالی کیا بابرکت ہے اس کی ذات وتعالی اور کتنی بلند ہے الحمدللہ اللہ اللہ بھی لیسا لہو منازع یعادلو جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی اس کی کہ حمد اس خدا کی جس کا کوئی منازع کاؤنٹر پارٹ ایسا نہیں ہے دو پارٹیوں میں ٹھن گئی ہے حکومت پارلیمنٹ ہم کیمنٹ ہم منائیں گے آپ ان کے بعد دو سو بیس ٹیٹ ہے ان کے بعد دو سو اکیس دو سو پچیس دو سو تیس بہرحال یعادلو عدل ہے اس کے برابر طاقت رکھتی ہے تقریباً ایسا کوئی اس کے پاس منازع نہیں ہے جو اس کے ٹکر پہ آ سکے منازعات کرنے والے بہت ہیں لیکن اس کی ٹکر پہ کوئی نہیں آ پا رہا وَلَا شَبِيُمْ يُشَاکِلُو اور نا اس کی کوئی شبیع ہے آپ ہر چیز کو جو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے ابھی کہا نا دعا نے فَلَا يُورَا دیکھا نہیں جا سکتا تو فَلَا شَبِيُمْ جب دیکھا نہیں جا سکتا تو آپ ان دیکھیں چیز کو کیسے سمجھائیں گے اس کے ذریعے آپ میں کشتی دیکھیں نہیں دیکھیں سمجھ لیے کشتی ہے ہزار فٹ لمبی ہے دو سو فٹ چوڑی اب یہ چل رہی ہے یوں چلتی ہے نہیں سمجھا سکتے کوئی شبیع نہیں ہے اس کی جو شاکلو جس کی شکل خدا کی طرح مثال دے کر بھی آپ سمجھا سکے والا زہی یعازدو اس کا کوئی اس کی پشت پناہ اس کی مدد کرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے کہ پرور دکھا تو نے اب مچھر بنا لیا تھا اتنا سا بہت آسان تھا اب ہاتھی بنا رہا ہے ڈینور سو اب ہم آتے ہیں تیری مدد کرنے کے لیے جھوپڑے تو تو ہم خود کھڑا کر لیتے لیکن گھر بنانا ہو دو منزلہ تو پندرہ مزدور لگتے ہیں اسے کہتے ہیں پندرہ مزدور کو لگانے کو معازد معتزد اعتزاد تو ایسا کوئی نہیں ہے ولا زہی یعازدو قہرہ بعزتہی لعزہ اپنی عزت عزت کس کو کہتے ہیں ہم عربی میں ہم نے بتایا ناقابل تسخیر ہونے کو خدا نے جتنے بھی عزت والے تھے جو کہتے تھے ہم پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا خدا نے اپنے ناقابل شکست ہونے کی طاقت کے ذریعے جو قہر تھا اس کا یعنی جبر اور زبردستی کے ذریعے اس نے تمام عزیزوں کو عزیزوں یعنی عائزہ عائزہ یعنی ناقابل شکست لوگوں کو ان کے اوپر خدا نے غلبہ پا دیا اور فیرون کس بات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ رہا تھا کچھ چروائے ہیں کچھ میمار ہیں کچھ لوہار ہیں کمار ہیں بیچارے جو پیشہ تھا پیشہ ہوتے تھے اس زمانے میں ہمارے پاس تانگیں اپنے گھوڑے گاڑی یکے لے بھاگ رہا ہے آکے اور سبردست اس کے پاس خود اور کون مجھے بچا موسیٰ کو کون بچا سکے گا مجھ سے خدا نے اتنا عجیب طریقے سے فیرون کے دماغ پر پردہ ڈالا عقل کو چھینا کہ اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ موسیٰ جس نے لاتھی کو مارا ہے اور پانی ہٹا ہے یہ موسیٰ کے لیے ہٹا ہے ہو سکتا ہے میں جاؤں تو مر جاؤں اگر آقل ہوتا اور نفرات بغض اور ہماقت کیا میں نام دوں تو رک جاتا دریا کے کنارے آگے مت بڑھنا یہ نکتہ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے سننی جائے جادوگروں کو عقل تھی انہوں نے رسیوں ڈالی سام بن گئے چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی پھیکی نگلنے لے کہا اُل کیا السحرات و ساجدین کلمہ نہیں پڑھا ہے دربار میں سجدے میں گر گئے کہ موسیٰ یہ تمہارا کام بڑا عجیب ہے فیرون یعنی نفرت بغض کینا اتنا آگے لے آتا ہے انسان کو کہ انسان کہتا اللہم اغفر لی والا آراکہ تغفر لی کہ پرورتگار میرے گناہ ماف کر دے میں نہیں سمجھتا تجھے کہ تُو میرے گناہ ماف کرے گا جو کہ اولاد سعداد کو جنب سجدہ کی اولاد کو قتل کیا تھا جس نے بنو عباس کے دور میں اس کا واقعہ ہے کہ میں نے ایسے ایسے اس کا جملہ ہے ایسے خوبرو اور نورانی نوجوانوں کو قتل کیا ہے کہ اس کو دیکھنے کے ایک شخص تو کھانا کھاستا کھانا کھا رہے اور رمضان مبارک کا رمضان شوال میں یہ فرق نہیں بڑھتا میں نے ایسے ایسوں کو بادشاہ کی خاطر اپنے بنو عباس کے جو بادشاہ تھا ان کی خاطر ایسوں کو میں نے قتل کیا ایک سے ایک بڑھ کر اولاد بنیل حسن کہ خوبرو خوبصورت نورانی بچے نوجوان معصومیت شکت سے برس رہی دی ان کو قتل کیا اب خدا کیا مجھے معاف کرے گا تو آپ دیکھئے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے نورانی بچے ہیں پیشانی پر عبادت کے نشان ہیں معصومیت برس رہی ہے چہرے سے اور نفرت دیکھیا لہٰذا جہدوگروں نے دیکھا سجدے میں کلمہ نہیں پڑھا سرکار مجھے حیرت اس پر ہے قرآن کی عبارت پر کلمہ نہیں پڑھا اُلک کی اثارت و ساجدین اور فیرون ہم دیکھ رہا ہے کتنا خوفناک واقعہ ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن اس کے باوجود ہی آپ چلے گئے داخل ہو گئے سر دریہ کے اندر تو خدا نے کیا کیا موسیٰ کے لشکر کی تلواروں کے ذریعے فیرون کو نیستہ علامہ نہیں کیا تلواریں تھی کہاں گدھڑیے تھے چرواہے تھے باغبان تھے مالی تھے کمار تھے لوہار تھے بچارے یہی سب جو اس زمانے میں چیزیں تھی نوکری پیشہ لوگ تھے خدا نے کیا کیا پانی کے ذریعے ڈبوایا ایک تلوار نہیں چلائی خدا نے نہ فرشتوں کو بھیجا تلوار دھری کی دھری رہ گئی اور میں بھی کوئی ریسنٹ بلکہ تحقیق دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہم جو ہم نے جو جہاں پر جو ریٹ سی ہے یعنی سعودی عرب اور ایجپٹ کے بیچ میں مصر کے بیچ میں اگر میں غلطی نہیں کر اس نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ جا کر دیکھا ہے کہ ہمیں کچھ جو یکے کہتے ہیں تانگیٹ نمہ گھوڑا گاڑی ہوتی تھی جس میں دو لوگ بیٹھتے تھے ایک انسان یا دو انسان تین جیسے چلتی تھی وہ تو وہ دیکھی ہم نے کہ لگتا ہے کہ اس کے ہمیں ڈھانچے ملے ہیں اور جس کے اوپر تاریخ گزرنے کے ساتھ انہوں نے اس کو جمع کر ایک مٹی کی صورت میں جمع دیا ہے اب مجھے نہیں پتا کیمیکل جو ایکشن ڈیکشن ہوا ہے اور کمپوزیشن ڈیکشن ہوا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا لچکر ڈوبا ہے اب کوئی کہتے ہیں مسلمان تھا وہ مسلمان نہیں تھا عیسائی تھا تو یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہوا ہے کہ جس کے بعد وہاں پر ابھی تک نکلتے ہیں بہر آل یہ چیز ہیں اور فیرون کی تو ابھی نکلی ہے ممی کچھ سال پہلے تھا کچھ سال پہلے تھا مطلب میرے بچپنے کا واقعہ ہے اور میں بہت چھوٹا تھا میں نے اقبار میں پڑھا تھا خیر تو خدا نے قہرہ بے عزت ہلا عزت خدا نے بڑے بڑے عزت والوں کو جو عزت کا مطلب ناقابل شکست جن پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا ان کو شکست دی ان کی مرضی کے برخلاف کس کے ذریعے اپنی عزت کے ذریعے نہ ایک تیر چلا نہ گولی چلی نہ بندوق چلی نہ ٹینک چلا پانی آیا برابر اور تم سوچ سکتے تھے میاں ذرا سی تو عقل کرتے یہ موسیٰ کا کام ہے اگر یہ شخص اس نے یوں لاتھی ماری یہ کل تک دریہ نیل کے کنارے ہاں پر رہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ دریہ ہے یہ گلی کہاں سے من گئی سوچی ہوئی لشکر جا رہا ہے اور خدا نے انتظار کیا کب تک تاریخ میں روایت میں پورا لشکر پہنچ گیا درمیان میں لہذا یہ چیز ایک ہے خہرہ بے عزت العزت متوازہ لعظمت العزمہ خدا کی عظمت ایسی ہے کہ بڑے بڑے عظیم لوگ خدا کے سامنے وزیح ہو چکے ہیں واؤ زواد یہ عین یعنی گھٹیا حقیر ہو چکے ہیں فبلا غب قدرت ہی ما یا شاہ جہاں تک خدا کی مشیعت نے چاہا وہ اپنی قدرت سے وہاں تک اس نے چیزوں کو پہنچا دیا یا پہنچیا اور اب یہاں پر دوبارہ الحمدللہ اللہی یجیبونی ہی نہ ہونا دی ہے ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے میرے خواہد ہے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اس بات کو ہے نا پینتیس جی تیس منٹ ہو چلیں تو تھوڑا سا ہم اس کو ایک جو جملہ اور کرنے تاکہ یہ اب یہاں پر دیکھئے بار بار اس کو توجہ کی جگہ دعا افتتہ میں خدا کی عظمت اپنا گھٹیا پند خدا کی عظمت اپنا گھٹیا پند ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ مانا یہ لفظ بڑا گھٹیا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں تو بندہ ہے گھٹیا تو کیا کرے ہو اپنے اپنا لائیم ہونا اپنا حقیر زلیل ہونا ایک بہت اوچھی صفات کا مالک ہونا آپ خدا کو بتا رہے ہیں اپنے آپ کو بتا رہے ہیں یہ دونوں چیز ہیں تو لہٰذا یہ ایک چیز ہے اور پھر فرمایا حمد اس خدا کی جو میری پکار کا جواب دیتا ہے جب میں اسے پکارتا ہوں یہ ایک چیز ہمیں عقائد میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم خدا سے بات کر رہے ہو تو ہمیں سمجھے خدا نہیں سن رہا یوجیب انہی حینہ ہونا دی ہے جب اسے منادہ ندہ دیتا ہوں تو میں جب پکار پر لب بیک دیکھ کرتا ہے اس اعتماد کے ساتھ پکارو دعا کی شرائط میں سے ایک ہے کہ جب دعا کرو تو اس طرح سے مت کہو کہ خدا کیسے قبول کرے گا حتی بعض مومنین بعض علماء بچے جب کہتے ہیں وہ چاہیے یا ہمارا ہم یہ جہاز خرید سکتے ہیں تو جو صاحب فکر ہیں جو حدیث اب وہ کہتے ہیں دعا کرو بیٹا کہ آپ یہ جہاز مل جائے تو دعا کے بعد مل جائے گا تو وہ اس نے کہا کہ اب علمیہ کی مرضی آپ دعا کیجئے تو ایک تو دعا کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں اور دوسرا دعا کے مقابلے میں خدا کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے کچھ دل اس کی طرح متوجہ ہوں اور دعا کے نتیج میں کہ خدا دعا پوری نہیں کرے گا تو قیامت میں عجر ملے گا دنیا میں آفتیں ٹلتی ہیں دعا قبول نہیں کرتا جب خدا کیوں کیا یہ کیا بات ہی تم نے ہم سے مانگا ہم اتنے کری میں ہم نے تمہیں نہیں دیا کیونکہ تمہاری مسئلہ میں ہی تھا ہم تمہیں دس عرب روپے بھی نکلے ہیں صبح کو اٹھے مولانا صاحب آپ کے لٹری میں دس عرب روپے نکلے ہیں مولانا زمین پر پیڑ نہیں رکھیں گے ایک فیراؤن بن جاؤں گا میں تو خدا کہا رہا ہے تم نے مانگے تو تھے لیکن تم نے ہم سے مانگے تھے نا دے تو نہیں سکتے تمہیں تم اس قابل نہیں لیکن ایک کام کرتے ہیں پانچ بیماری آنے والی دی وہاں نے تم سے دور کھڑ لی یہ روایت کے اندر ہے خیر الحمدللہ اللہ یجیونی حینا انا دی ویستر اچھا ویستر علیہ کل لعورت وانا عاصی ہے خدا مجھ پر ہر ناغوار نامناسب بہودہ دیکھنے کے قابل جو چیز نہیں ہے وہ مسلسل پردے ڈالا ہے اس پر وہ پردے ڈالا ہے میں کیا کر رہا ہوں وہانا جملہ حالی ہے وہانا عاصی ہے اس حال میں کہ میں اس کی معاصیت کر رہا ہوں خدا کہ اب تو میں تمہیں پردہ دری کر کے رہوں گا پردہ چاک کر کے رہوں گا لہٰذا یستر علیہ کل لعورت عورت کا مطلب کیا ہے یعنی ہر وہ چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہے جس کو انسان چھپانا چاہتا ہے اور کس کا کیا مطلب ہے یہ ایک بہت یہ صرف گناہ کی بات نہیں ہو رہی شخصیت کے عیبوں کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے گھر کے عیوب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ہمیں ایک ایک روایت ملتی ہے بڑی عجیب من تتبع عورت النساء تکشفت عورت بیتے اتنا عجیب جملہ ہے یہ کہ اگر آپ کہیں کہ چھٹے امام کا نہیں ہے چھٹے امام سے آئیے علیہ السلام لیکن اگر کوئی کہے کہ چھٹے امام سے نہیں ہے جملے اس کی ایسے ہیں کہ بہت عظیم انسان کا جملہ ہے اگر آپ نہ کہیں نہیں مان رہا ہے چھٹے امام کا تتبع تتبع نہیں کہتے ہیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں ادھر نکالا وہ لفظ کہاں پر ہے امام حسین کا نام کتنی دفعہ آیا ہے مفاتی میں تتبع کوئی جگہ نہیں چھوڑا کہ جہاں پر امام حسین کا نام آیا ہے ڈھونڈ رہا ہوں تتبع تحقیق اور تتبع عربی میں دو لفظیں ساتھ آتے ہیں تحقیق اور تتبع آپ کو پتا ہے قرآن پر تحقیق ہیں کیا مطلب کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کیا تو یہ تتبع اور تحقیق ہے آپ ڈھونڈ رہے ہیں حسین موسیٰ کے پیچھے لگے میں قوم قرآن من تتبع عورات الناس جو لوگوں کے کھود کھود کے کھوج لگائے کہ لوگوں میں کیا عیب ہیں امام فرماتے ہیں تکشفت عوراتو بیتے خود بخود اس کی گھر کی بدنما چیزیں کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائیں گی عجیب ہے یہ اور ہم نے واقعاً خدا ایسے علماء کو سلامت رکھے اور واقعاً اگر ہم جیسے لوگ نہیں دیکھتے ایسے علماء کو کم از کم دیکھا تو ہے میں آپ سے قیدہ وقت چکا ہوں کہ ہم ویسے نہیں ہوں دیکھا کہ جو اتنے عجیب انداز سے حتیٰ حیوانات کے ایوب کا ذکر کرتے وقت ایک اردو میں لفظ ہے کنی کا طرح کے نکل جانا اگر میں یہ صحیح معاملہ اس طرح سے ہیوانات کے ایوب آپ کہنے گا عجیب خبتی انسان ہے عجیب سنگی سا انسان ہے عجیب یہ وہمی خرافات ہے کیا ہے ہیوانات اتنہ زیادہ دوسری مخلوقات کے ایوب سے دور رہنا اب یہاں پر وہ کوئی استعمال نہ کرے جو آج کل انٹرنیٹ پر لگاوا ہے کہ مت دیکھئے نظریات کو دیکھئے اچھے لوگ نظریات کے اوپر بحث کرتے ہیں برے لوگ افراد کو لاتے ہیں جو افراد معصومین نے نس میں ذکر کیا ہے کہ ان کی طرف تو پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں اور دیکھنا جب بھی تو چار سو دفعہ لانتان کرنا ان کی بات نہیں ہو رہی ہے ابلیس کو دیکھئے شخصیت پر ابلیس کی بحث مت کیجئے پرسن مت ہوئی ہے آپ ابلیس کے ایوب پر بات کیجئے یہ سب باتیں یہ سیڈنٹ ایلیکٹریزم کو چھوڑیے آپ یہ جس کے پر نس آگئی وہ آگئی بس ختم بات یا نس نہیں آئی جس جو شخص الفاظ کے اندر آگیا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضمت کی ہے جو معصومین کی زیائرین کی مضمت کرے ان پر انگلی اٹھائے ان کی نکتہ چینی کرے ان پر زائرین پر رسول خدا نے بات کہی ایک جملہ کہا ہے کہ نہیں وہ اگر آپ زائرین کا مزاہ کھڑا رہے ہیں اگر آپ ازاداروں کا مزاہ کھڑا رہے ہیں اگر آپ ذکر مولا کرنے والوں کا سننے والوں کا مزاہ کھڑا رہے ہیں تو آپ خود بخود اس میں آگئے تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے ہم آپ کو رسول خدا نہیں چھوڑ رہے ہیں رسول خدا ہم کو عنوان اور ٹائٹل بتائے کیوں گئے کہ دیکھو ڈھونڈو اس انسان کو جو شخص بغض اہل بیت رکھے نہیں دیکھیں آپ نظریات پر بات نہیں آپ کے اندر بیماری ہے آپ دور رہیے ہم سے اور ہم آپ سے دور رہیں گے اس نجاست کو ہم تک منتقل مت کر دیجئے گا آپ تو آپ یہ کہتے ہیں سکھاتے ہیں کہاں پر کہتے ہیں ہاں فلان صاحب جو ہیں وہ محبت اہل بیت فلان امام جماعت کے پاس جائیے آپ فلان ٹیچر سے پڑھئے تو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا آپ نے لہٰذا برائی کی بات ہو رہی تھی حمد اس خدا کی جس نے ہر بدنما چیز کو جو میری ذات میں تھی چھپایا جبکہ میں وہ آنا آسی ہے میں مسلسل اس کا گناہ کر رہا ہوں یہ اس کا حلم ہے اس نے اپنی نعمتوں کو مجھ پر ہر لمحہ عظیم سے عظیم تر کیا عظیم سے عظیم تر کیا لیکن میں اس کو جزا نہیں دے سکا جو اس نے نعمتیں دی نا اس نے کہا تھا شکر ادا کرو میری نعمتوں کو میرے لیے خرچ کرو میں اس کے مطابق نعمتوں کے مطابق خدا کے ساتھ معاملہ لیندین بے اوپار نہیں کر سکا تو یہ دیکھئے آپ مسلسل بندے کا گھٹیاپن اور دنات اور اوچھاپن دکھایا جا رہا ہے خدا کی بلندی خدا کی تہارت تقدس تنزح خدا کا بتایا جا رہا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ یا سبحان اللہ یہ بہارات اور یا تقد اس کے جو قدوسیت اسم قدوس یا سبحان جو خدا کا اسم ہے تو اس کو انہی چیزوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے وآخر دعواناً الحمد للہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی